موسیقی پانی لال ہو گیا کیا یہاں لال پانی کی بارش ہوئی آخر اس شہر میں پانی کا رنگ لال کیوں ہو گیا جاننے کے لئے دیکھیں آپ یہ گلیوں میں لال پانی سڑکوں پر قربانی کا لال پانی خون سے لال ہو گئی سڑکے دھاکہ میں بقریت کے موقع پر سڑکوں پر مانو خون کی ندیہ بہیں سڑکوں پر ہر طرف خونی لال پانی کیوں نظر آیا یہ موسم کی کوئی گربڑی یا پھر لوگوں کی غلطی ہے اس کے بارے میں آگے بتائیں گے پہلے دیکھئے یہ تصویریں دنیا بھر میں بقریت کا تیوہار منگلوار کو دھوم دھام سے منایا گیا لیکن آج پوری دنیا میں صرف بانگلہ دیش کی بقریت کی چرچہ ہے کیونکہ یہاں کی رازدھانی دھاکہ کی سڑکیں آج لال پانی سے بھری نظر آئیں دھاکہ کی ایک پوش بیلڈنگ کے سامنے کی سڑک کا حال دیکھئے یہاں ڈیوائیڈر کے دونوں طرف کی سڑک پر خونی پانی بھرا ہوا ہے دراصل دھاکہ میں منگلوار کو پورے دن رکھ رکھ کر بارش ہوتی رہی ہندوستان کے شہروں کی طرح بارش کے بعد جل بھرا ہونا دھاکہ میں بھی آم سمسیا ہے لیکن سڑکوں پر اکھٹھا ہوئے اسی پانی میں شہر کی سڑکوں گلیوں اور گیراج میں دی گئی پشوں کے قربانی کا خون مل گیا اور تب ہی یہ پانی خون جیسا لال نظر آ رہا ہے قربانی دینے کے لیے دھاکہ کے دونوں نگر نگموں نے ہزار ستھان تائے کیے تھے جس میں اتری علاقے میں 496 اور دکشنی حصے کے لیے 504 لوکیشن تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اپنی سوویتھا کے مطابق گلیوں اور سڑکوں پر قربانی دی خبروں کے مطابق مالی باغ, بیلی روڈ, شانتی نگر بیجوے نگر, پلٹن, موتی جھیل جترابری, بخشی بازار میں لوگ اپنے گھر کے باہری قربانی دے رہے تھے بتایا جا رہا ہے کہ ڈرنیز سسٹم خراب ہونی کی وجہ سے بارش کے پانی میں یہی خون مل کر جگہ جگہ سڑکوں پر ایک اچھا ہو گیا کہا جا رہا ہے کہ صرف ڈھاکہ شہر میں ایک لاکھ جانوروں کے قربانی دی گئی اور اسی کا نتیجہ ہے خونی پانی سے بھری یہ سڑکیں اسے لے کر ڈھاکہ نگر نگم کی آلوچنا بھی کی جا رہی ہے ان کی دلیل ہے کہ قربانی دینے کے لیے بتائی گئی ہزار جگہوں کا استعمال نہیں کیا گیا حالانکہ اپنے بچاؤ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لگتار ہوئی بارش کی وجہ سے چنی ہوئی جگہوں تک وہ جاہی نہیں پائیں ڈھاکہ کے لوگوں کے مطابق خونی پانی کی یہ تصویریں ہر سال دکھائی دیتی ہیں اور تھوڑے وقت بار یہ پانی بہ کر نکل جاتا ہے لیکن اس بار بھاری بارش نے ڈھاکہ کی سڑکوں پر خونی بارھ لا دی ڈھرو ریپورٹ زی میڈیا اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈھاکہ سے گریب تین ہزار کلومیٹر دور چائنہ کے جہ جانگ پرانت سے بھی ایسے ہی لال پانی کی تصویریں آئیں 26 جولائی 2014 کو جہ جانگ پرانت میں ایک ندی کا رنگ بدل گیا یہاں کچھ گھنٹوں میں ندی کے پانی کا رنگ بدل کر گہرا لال ہو گیا حیرانی کی بات یہ رہی کہ یہاں پر نہ تو جانوروں کی قربانی دی گئی تھی اور نہ ہی کسی نے پانی میں لال رنگ ملانے کی کوئی ملانے لگا اس پانی کو کچھ لوگوں نے پلاسٹک کی بوتلوں میں بھی بھرا ان کے مطابق پانی میں عجیب و گریب گن دھا رہی تھی پر یہاں پرانت کشششگیوں نے سلال پانی کی سیمپل کی جانش کی اور پھر داوا کیا کہ شاید کسی نے ندی میں کوئی کیمیکل گرا دیا بعد میں پتا لگا کہ تھوڑی دوری پر ندی کے کنارے کھانے کا رنگ بنانے والی فیکٹری ہے اور شاید وہیں سے یہ کلرک کیمیکل لیک ہوا اور بڑی خبر اس مقت آ رہی ہے بیہار کے پترکہ راجدیو رنجن کی ہتیا سے جڑی ہوئی ہے خبر آپ کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سی بی آئے اب راجدیو رنجن کی ہتیا کی جانش کرے گی بیہار سرکار کی سفارش پر اب کندر سرکار نے جانش کرنے کو سی بی آئے جانش کو منظوری دے دی ہے بیہار سرکار نے ہتیا کی جانش کی پہلے ہی سی بی آئے جانش کی سفارش کی تھی اب کندر سرکار نے بھی بیہار سرکار کی سی بی آئے جانش کی سفارش کو مان لیا ہے زی نیوز نے اس خبر کو اٹھایا تھا چلایا تھا تیرہ مائی کو راجدیو رنجن کی ہتیا کی گئی تھی انگلی باؤبالی نیتا شابودین کی طرف بھی اچھی تھی اور آج آج بھی اس ماملے سے جڑا ایک آروپی محمد کیف وہ آیا اور اس نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور زیادہ ریٹیلز کے رکھ کرتے ہیں زی میڈیا سموات داتا بریجیش کا بریجیش سب سے پہلے اب سی بی آئے جانش ہوگی کیونکہ کندر سرکار نے بھی اس سفارش کو مان لیا ہے بیہار سرکار کی بلکل عدیتی اور لگاتار رازدیو رنجن کی جو پتنی ہیں آسا رنجن وہ لگاتار یہ مانگ کر رہی تھی کہ انہیں بیہار پولیس اور بیہار سرکار کی جو جانش کی گتی چل رہی ہے اور جو دشا چل رہی ہے اس سے وہ ناکش تھی اور اس کو لگاتار وہ جا کر ٹی بی آئی انکوائری کی مانگ کر رہی تھی اور اس کو لے کر ہوم مینسٹر رانہ سنگھ چلی انہوں نے ملاقات کی تھی اور ان کی ایک تڑکیز راڈ سرکار نے ہتے آدھو ٹیرہ میہ کو ہتیا ہوئی تھی راڈیو رنجن کی اس کے ہفتے بھر کے اندر ہی پاس دن کے اندر ہی ٹی بی آئی انکوائری کی جانش ریکمینڈیشن ٹی بیہار سرکار کی طرف سے جس کو آج مان لیا گیا ہے لیکن اب دیکھنا ہوا چکہ لگاتا ہے جو بھی جانش میں باتیں آ رہی تھی اس میں کئی آروپی ابھی باہر تھے محمد کیب تھے تو وہاں جانکار ہی ہو پائے گی شکریہ بریجیش اگلی حیرت انگیز تصویر چائنا سے ہے یہاں دل کی دھڑکنیں روک دینے والا ایک حادثہ ہوا ہے ایک کار ٹول بوت کی تیر تیز رفتار سے بڑھ رہی تھی اور یہ کار وہاں پر لگے ٹرافک بیریر سے ٹکرا کر ہوا میں اچھ لی مشکل سے دو سیکنڈ میں یہ کار ہوا میں دو بار پلٹی بغل کی سڑک پر یہ گر گئی چائنا کے فوجیان پرانت میں سات ستمبر کو صبح قریب دس بجی ایکسیڈنٹ ہوا تصویر آپ کی سکرین پر ہیں ایکسیڈنٹ میں گاڑی کے سامنے کا حصہ پوری طرح چکنا چور ہو گیا بتایا یہ جارہا ہے کہ ٹول پلازا کی طرف بڑھوئی کار کی رفتار زیادہ تھی ڈرائیور اس پر کنٹرول یعنی نیانترن ڈری رکھ پایا اور یہ ٹکرا گئی ٹول پلازا پر لگے دو کامروں میں ایکسیڈنٹ کی تیتیس سیکنڈ کی تصویریں ریکارڈ ہوئی ٹکرانے کے بعد ہوا میں کارڈ نے تھری سکسٹی ڈگری کا چکر لگایا اور واپس اپنے پہیوں پر زمین پر آ کر گر گئی جیسا کیا آپ تصویر میں دیکھ پا رہا ہے ان تصویروں میں کار کو بہت زیادہ نقصان ہوا لیکن بڑی بات ڈرائیور کو کوئی گمبیر چوٹ نہیں آئی ایکسیڈنٹ کے بعد ڈرائیور کار سے صحیح سلامت باہر آیا بتایا ہی جا رہا ہے کہ اسے صرف کچھ خروچے آئی ہیں پولیس کے مطابق ڈرائیور نشے میں نہیں تھا لیکن اسے سلا دی گئی ہے کہ آگے سے وہ ٹول گیٹ کے قریب آنے پر کار کو تھوڑا کم گتی پر چلا ہے کار اس طریقے سے چکر کھائے اور ڈرائیور صحیح سلامت نکلے سے آپ چمت کار نہ تہیں تو کیا تہیے